اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کہتے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک اور مزے میں ہو گئے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے ہر طرح کی پریشانیاں اور بیماریاں کو دور کرے آمین زوم آمین تو ریسیپی شارٹ کرنے سے پہلے تو میں آپ سب کو عید مبارک کہنا چاہو گی وہاں میری اور ممی کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک مادر اور ڈاٹر کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہاں اور آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسیپی شارٹ کر رہے ہیں وہ ہے مچن بریانی کی ریسیپی تو دیکھیں یہ اتنی مزے کی بنی تھی اتنی اچھی بنی تھی اتنی دیلیشیس تھی گرم گرم مچن بریانی ممی سوق کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اتنا زبردست بہترین بریتے اتنی اچھی طریقے سے مچن پک چکا تھا اتنی اچھی طریقے سے اگل چکا تھا تو ان جیٹیلز ویڈیو خلپس میں آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں تو میں ہی ریکویسٹ اکی ویڈیو کا این تک دیکھیں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ریسیپی سے اور ساتھی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیے گا خرص کے لیے ہم لگ نے لیا تھے مٹن اور یہ مٹن تھا ہاف کیجی آدھا کلو مٹن تھا اور یہ تین پوٹیٹوز کو ممی نے پیل کر کے کٹ کر لیے تھے ساتھی ساتھ یہ تھی کرڑ یوگرڈ ڈہی جو تھی دو سو پچاس گرام پاو کلو ساتھی ساتھ ممی نے جو ہے ادرک لسن کا پیسٹ نہیں لیے تھے بلکہ یہ فریش جو ہے گرائنڈ کر لیے تھے گالک گرین چلیز اور جنجر کو ادرک لسن ہری مرچی اور یہ کوت میر جو کوریینجر ہوتا ہے وہ اور ساتھی ساتھ زیرا یہ سبھی چیزوں کو مکسے گرائنڈر میں ڈالکہ اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیے تھے تاکہ ہم یہ جو ہے فریش مسالوں کی بنایا ہے اور فریش مسالوں کی باتی کچھ اور ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا بریانی مسالہ پاوڈر جو کہ ہمارا ہوم میٹ ہے میں لنک جو ہے اس کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ لوگ کو اور ساتھی ساتھ کچھ ڈرائی سپائسز بھی ہے سوکے مسالے تو یہ ساری چیزیں ہمیں لگے گے تو آپ لوگ پلیز نو ڈاؤن کر لیچے گا ساتھی ساتھ مومی نے یہاں پہ پیاز رکھے ہیں ٹرے میں یہ اینین تھی آدھا کیلو اور اسے اچھے سے گریٹر کی ہیلپ سے مطلب ایکوال سائز کی اینین جو ہے کٹ ہونی چھے کیونکہ ہمیں جو ہے اس کا بریستہ بنانا ہے مومی نے یہ بار جو بریستہ بنایا تھے تھوڑا یونیک اور ڈیفرنٹ ویسے بنایا تھے مومی نے ایک تپیلی میں پانی ڈالے تھے اور سب سے پہلے بریستہ بنانے کے لئے انین کو پانی میں بوائل کر لیے تھے تو بوائل کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک ریسپی ہوئے گے اور اچھے بن جائے گے تو اس طرح سے مومی نے بوائل کر لیے تھے 5-10 منٹس لگے گا پہلے پانی اچھے سے جوش بوائل کر لینا اس کے بعد اس میں انین دال کے بوائل کر لینا ابھی یہ دیکھیں یہ نونسٹک پین ہے اور اس میں مومی نے بریستہ فرائے ہونے جتنا تیل ڈالے اندازن ڈال لو جتنا آپ کو سمجھ پڑے جتنے میں آپ کا بریستہ فرائے ہو سکے ایک کلو پیاز ہے تو ایک کلو تیل ڈالیے تاکہ وہ اچھے سے فرائے ہو سکے اور یہ میں نے بوائل کر کے ڈالی تھی نا پیاز اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ کرسپی ہوئے تو یہ ایک یونیک سی ٹیکنیک ہوتی ہے ایک الگ قسم کی جو مومی کرتے ہیں پہلے میں نے بتائی تھی بگر بوائل کیا ہوا جو اپنے نارمل بناتے اس طریقے سے اب میں نے ایسا بریستہ بتائی ہوں دو ٹائپ کے بتائی ہوں مرضی آپ کے آپ کو جس طریقے سے بنانا ہو تو اگر آپ اس طریقے سے بنانا چاہتے تو اس طریقے سے بھی بنا کے دیکھ لو کیونکہ ہمیں جو الگ الگ طریقے سے ٹرائے کرنا چاہیے ہمیشہ ہوا ہے تو یہ دیکھیں ابھی جو مومی سے اس کا ایکسس اوئل نکال دے گے جو چلی میں چھاند لوں گی تیل بھی چھن جائے گا اور بریستہ بھی اچھا کرکریت ہو جائے گا آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے یہ آدھا کلو انیان تھی ہاف کیجی انیان تھا اور اس طریقے سے اس کا بریستہ بنا گئے تھے مبارک 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 ہرگو لگا کے شکون مخا کے ہیتھوں میں ہم اپنی مہنڈی لگا کے مانگیں گے ایتی کہیں گے یہ ہم پیاری ما ما پیار بابا ایتے مبارک چپ 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 پیاری پیاری بریستہ بن کے ریدی اور مومی نے چھوے بریستہ تھوڑا تھنڈ رکھ دیے روم ٹیمپریچر پی اور آپ اسے ایٹ ایٹ باکس میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو تو اسے یہ ہوگا کہ ایک ریسپی ہی رہے گے خراب نہیں ہوتے جب ہی بھی آرجن ایمرجنسی کچھ ہو تو فوراں بریستہ نکالے کورما بنا لیے بریانی بنا لیے پلاو بنا لیے پھٹا پھٹ کام ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ممی جو آپ کے سامنے سے کرش کر کے بتا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتے کرسپی سے بنے ہیں آپ کو اس کی آواز بھی سنائی دے گی تو یہ تو ہوگیا بریستہ بریستہ ہمارا بن کے رہ دی ہے ابھی جو ہے ممی آپے فریش ہرا مسالہ گرائن کر دے کیونکہ یہ بریانی ہرے مسالے کے اس میں لال مسالہ کوئی بھی نہیں گیا ہے اس میں ممی نے لال مرچی پاوڈر نہیں دالے ریڈ چیلی پاوڈر تو اس میں ممی نے کیا کہتے چھے سے آٹھ ہری مرچی لے لیے تھے اس میں دو ادرک کے تکڑے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو وہ سائز کے اور دس سے بارہ لسن کے جوے اور ایک چائے کا چمچ زیرہ یہ چال چیزیں دال کے اور تھوڑا سی کوری اینجر لیوز ہرا دنیا دال کے اچھی طریقے سے گرائن کر لیے تھے اور ایک پیسٹ بنا لیے تھے یہاں پہ ممی آلو کو تھوڑا سی ریٹ کلر لگا رہے ہیں پوٹیٹوز کو تاکہ یہ جو ہے کلر فل پوٹیٹوز بیریانی میں اچھے لگتے ہیں ہاں بھٹیارے لوگ آئیسی ہی کرتے ہیں ہماری در دیندارت ہم لوگ محمد علی روڈ پہ رہتے ہیں تو یہاں پر بھٹیارے کئی سے بناتے ہیں کیا ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ہماری در دیندارت ہم کو ایڈیا ہے تو اس طریقے سے آپ پوٹیٹوز پہ کلر لگا لیجیے گا آٹیفیشل کلر جو ملتا ہے ہم آپ پاس جو گھر میں آویلیبل ہوتا ہے جو بریانی کے لئے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ممی نے سیمپلی وہ کلر لگا لیے تھے تاکہ تھوڑے کلر فل دیکھیں اور اسے اس طریقے سے آئیل میں فرائے کریں تو جو بریستے کا آئیل تھا یہ وہی والا آئل ہے ہاں آئیل بہت مہیں گا آئیس کے لئے وہ ہی آئیل میں سب کر لی تو اس طریقے سے آپ نے فرائے کر لینا ہے سلو فلیم پہ فرائے کرنا ہے تاکہ اندر تک اچھی طریقے سے پک جائیں ہاں یہ پک جاتے ہیں فوراں تیل میں زیادہ داننے سے اور یہ بہت اچھے بن گئے دیکھو کلر بھی آ گیا اس کو اس طریقے سے بنیں گے میں پتا بھی رہیوں آپ کو ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی ممی بازمتی رائس کو بوائل کر رہے ہیں بریانی کے لئے ہمیں جو چاول لگے گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ممی نے تین گلاس پانی دا لیتے پین میں اس میں نمک دا لیتے اور یہ دو تیز پتہ ہے ساتھی ساتھ اس میں جائے گا ایک چایکا چمت زیرہ دو لونگ اور دو دالچینی کے تکڑے گرم مسالہ ڈال دے گے تاکہ ہمارے رائس بوائل ہو جائے تو آپ کے پریفرنس سے رائس بوائل کر لیجے گا آپ اپنے حساب سے در اصل یہ ویڈیو میں نے لی تھی اور لائٹ جلانا بھول گئی تھی مجھے دیکھ رہا تھا اس کے لئے میں نے اتنا دھیان نہیں دیا تو جو اس کے لئے اس میں لائٹ کم آ رہی ہے تو اس میں دیکھیں ممی نے رائس ڈال دیا اور رائس کو ممی نے بھول گھنٹا پہلے بھول گھنٹا پہلے سوک کر لینا تو اس سے یہ ہوگا آپ کے باسماتی رائس چھٹے کھلے پک جائے گے یہ دیکھو میں باتا بھی رہی ہو دیکھو کتنے اچھے بنے ہوئے بریانی کی جو ہے بہت سی ٹیکنیکس ہوتی بہت سی ٹپس این ٹرکس رہتی دھیان رکھنے کی اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ گرم مسالے ڈالتے تو سپائیسی ہو جاتے اور کھائے نہیں جاتے جلان ہوتی سینے میں جلان ہوتی زیادہ گرم مسالہ ڈالنے سے تو یہ میں نے گوش لیا ہوں اس کو کلین تین چار پانی سے ساف کر لیا ہوں اور ایک چمچ نمک اور یہ ہرا مسالہ جو میں نے پی سی تھی یہ اندر ڈال رہی ہوں تو ہاف کے جی مٹن کو ممی نے اچھی طریقے سے کلین کر لیے تھے اس کے بعد اس میں ڈالے تھے ایک چائے کا چمچ نمک نمک ڈالنے کے بعد اس میں ڈالے گے یہ جو ہم نے فریشلی گرائنڈ کیے تھے جنجر، گالک، گرین چیلیز، سکیومی یہ 5 چیزیں جو ہری مرچھی لسن، ادرک ہرادنیا اور زیرا یہ جو ہم نے گرائن کر کے رکھ دیئے تھے وہ ڈال دے گے ابھی جو اس میں جائے گے باقی مسالے تو یہ جو ہے بریانی مسالہ پاوڈر ہے ایک بڑا چمچ، دو تیز پتہ دو دالچینی کا تکڑا اور آدھی چائے کا چمچ ممی نے لے تھے جائفل جاویتری پاوڈر جو جائفل جاویتری پاوڈر ہوتا ہے جائفل جاویتری پاوڈر جو ہے میری ممی میکسے گرائنڈر میں گرائن کر لیتے تو ہمیں یہ جو ہے اکھے ملتے اور اسے گرائن کر کے رکھنا پڑتا ہے تو آپ لوگ میکشور کریں کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے کا کر لیں اس کے باد اس میں جائے گی جتنی دھائی 200 گرام پوری 200 گرام برطن چھوٹا پڑھ رہا تھا برطن بھی چینج کی چھوٹا پڑھ رہا تھا جس میں میکس کر رہی تھی تو ممی نے دھائی باؤن میں ٹرانسفر کر لیتے اور اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیتے اور میں نے پوری دھائی ڈال دیتے اور یہ آدھا چمچ دار رہی زیرا اب اس میں جائے گے باقی مسالے اس میں گیا ہے آدھی چھوٹا چھوٹا پڑھ مائم ایک چھوٹا چمچ دھنیا زیرا پاوڈر کمین & koriander پاوڈر 1 tablespoon اور یہ ہے صاف پاوڈر یہ ممی نے لیے ایک چھوٹا فینل پاوڈر فینل پاوڈر سے خوشبو آجاتی ہے اور تیسٹ اس کا اور انہینس ہو جاتا ہے تو ضرور ڈالیے گا اس سے ساتھی ساتھ اس میں جائے گا ممی مکس کر لے گا جو بچی وی دھائی ہے وہ بھی ڈال دے گا کیونکہ باول چھوٹا تھا تو ممی کو چھوٹا پڑھ رہا تھا اس لئے ممی نے بڑے والے باول میں ٹرانسفر کر لیے تھے اور جو باقی کی بچی وی دھائی ہے وہ بھی ممی ڈال دے گا اور اچھے سے مکس کر لے گا تو سیم اسی طریقے سے آپ نے بھی مکس کرنا ہے ہوپفولی آپ کو اچھے سے مسالے سمجھ آ گئے گا جتنے مسالے ممی نے ڈالے ہیں سیم یہی میتر اور ٹیکنیک سے آپ بھی بنائیے سیم اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کی بھی بلکل ایسی بنے گی جس طریقے سے ہماری بنائیے اور سیکنڈلی یہ بول دوں میں ممی جو ہے ہرے مسالے کی مطن کی بریانی بنا رہے اس میں ممی لال مسالے کی بھی بناتے ہیں تو آج آپ لوگ ہرے مسالے کی بریانی نوٹ کر لیجئے اور میں دو سو پچاس گرام ڈالی ہوں دہی اور میں نے ڈالی ہوں ایک نیمبو آپ کو اگر کھٹا کم چاہیے تو آدھا ڈال سکتے ہیں یا نہیں بھی ڈالے گے تو چلے گا اور میں نے تھوڑی کھٹی اور تیز چاہیے تھا اس کے لئے میں نے ایک نیمبو دالی تھی اور میں نے دالی تھی ایک چمچ تیل میں میں نے فرائے پین میں میں نے ممی نے 2 تیبل سپون جتنا آئل دال دیا تھے دو بڑے چمچ تیل کے اور اس کے بعد جتنا بھی مسالہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھے تھے یہ باول میں دہی تھے اکھے گرام مسالے تھے تیز پتہ تھا اس میں دالچینی تھا اس میں لانگ تھا جائفل جاویتری پاؤڈر تھا دھنیا جیرہ پاؤڈر سوف پاؤڈر سبھی مسالے میں ریپیٹ اس لئے کریوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ جائے یہ سبھی چیزیں یہ پین میں ڈال کے اس سے پکا لے گے سلو فلیم پہ پین کو کور کر لینا ہے ڈھککن سے ڈھاگ دینا تو یہ ہوگا آپ کور کروگے تو مٹن اچھے سے گل جائے گا پک جائے گا یہ مٹن بریانی ہے اگر آپ اس میں بیو کی بریانی بنانا چاہتے ہو کیونکہ بیو گلنے پکنے تھوڑا ٹائم لے تو آپ لوگ اسے کھوکر میں بھی گل آ سکتے ہو ہاں کھوکر میں گل آنگے تو فٹا فٹ بن جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ مٹن بنا رہے ہیں اور مٹن گلنے اتنا ٹائم نہیں لیتا ہے سلو فلیم پہ کور کر کے رکھ دیتا ہے یہ 20 سے 25 منٹ میں گل گیا تھا پک گیا تھا اور ابھی دیکھیں یہ جو کلر فل آپ کو دکھ رہے ہیں یہ پوٹیٹوز اس میں ٹومیٹوز نہیں اور یہ نہ ہی میرچی پاوڈر ہے یہ کیونکہ یہ ہرے مسالے کی ہے اس لئے اس میں لال مسالہ نہیں جائے گا اور یہ جو بریستہ ہم نے بنا کر رکھے تھے تو بریستے کو ممی نے مکسر گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیے تھا ہاں تو گرائنڈ کرنے سے کیا تو سیم مسالہ بناتا ہے تو یہ تقریباً ایک کب جتہ بریستہ آپ نے دالنا ہے آدھا بریستہ میں نے اس میں ڈال دی تھی آدھا بریستہ اوپر سے ڈال دی تھی میں نے اور یہ ہے کیورہ وارٹر کیورہ ایسنس یہ 2-3 ڈروپس زیادہ ڈالوں گے تو یہ ہوگا کہ کڑوہ فلیور لگے گا تو یہ 2-3 ڈروپس اس میں اس اچھے طریقے سے مکس کر لینا یا پھر ہمارے مچن اچھی طریقے سے گل چکا ہے پک چکا ہے پوٹیٹوز ہم نے فرائے کر لیے ہاں تو فرائے کرنے سے وہ ایسے بھی گل جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں تھوڑا لیکویڈی گریوی ٹائپ چاہیے رہے گا کیونکہ اس میں اتنا لیکویڈ پن چاہیے کیونکہ جب آپ نے دم دیتے ہیں چاول کو چاول کو بھی تھوڑا مسالہ لگنا چاہیے اور نیچے سے گوش ہے وہ لگنا نہیں چاہیے تو بریانی کی مزہ الگ آتی ہے یہ تو کیا ہوتا ہے کڑوی لگتی بریانی خراب ہو جاتی ہے تو جب ممی نے مسالہ پکا لیے تے تو اس میں ممی نے پوٹیٹوز بھی دال دیتے ہاں میں کڑی پتہ دال رہی ہوں ہرا دھنیا دھنیا ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں بریانی دال ہوں گی اگر آپ بیف کی بریانی بنا ہوگے تو آپ دو سے تین سیٹی کوکن میں لے لیجے چانسے سے آپ کے اس طریقے سے گلے گا ہی نہیں اور یہ پہ یہ ممی بریانی سپرینکل کر رہے اب میں اس پہ چاول بیچھا دوں گی تو جو بوائل کر کے رکھتے ہیں باسمتی رائز وہ کتنے کھولے ہیں میں بتا رہی ہوں ہاتھ سے میں نے ویڈیو کو کافی ٹرم کیوں تاکہ یہ فٹا فٹ آپ لوگ جلدی جلدی دیکھ لے بہت زیادی لینڈی نہیں کیوں اور ہر چیز ڈیٹیل میں ساتھی ساتھ میں لکھتے بھی جاتی ہوں جب جب جو بھی انگریڈینس سکرین پہ بھی آپ دیکھتے ہو کیا ممی نے ڈالے ہو اور ڈیسکرپشن ڈیٹیلز میں لکھ دیتی ہوں ہر چیز تو آپ لوگ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہو ممی نے اچھی طریقے سے رائز کو ایکوالی سب جگہیں ہاتھ سے فائلہ دی تھی کیونکہ چاوال اگدم کھولے پکے تھے اچھے سے سپریڈ کر لینا سپریڈ کرنے کے بااد اس پہ جائے گا آرٹیفیشل کلر تو یہ ممی نے یلو کلر لیا تھے فوڈ کلر اور آپ کے پاس جیل کلر ہے تو آپ جیل کلر بھی یوز کر سکتے ہو یہ ڈرائی آٹیفیشل کلر تھے اور یہاں پہ ریڈ والا بھی ممی نے ڈالے اور اورنج اورنج پیلا اور اورنج یلو اور اورنج یہ دو کلر میں یوز کیوں تاکہ بریانی کلر فوڈ لگے آپ کو چیز آپ گرین کلر بھی یوز کر سکتے ہو کوئی بھی ایک بھی کلر یوز کر سکتے ہو آپ کے اوپر ہے آپ کی مرضی ہے اور ابھی جو اس پہ دال رہے ہیں ممی بریستہ تو بریستہ is the main ingredients of biriyani تو without biriyani is incomplete تو make sure کریں کہ first step اچھے سے فالو کر لے آپ لوگ بریستے کا اس کے بعد پوٹیٹو فرائے اس کے بعد مطن کو مصالہ لگانا ہے اور یہ رائس جیسے ہمارے بریانی دم پہ جا رہی ہے دم پہ جائے جیسے دم ہو جائیں گے ہم اس کو نکال لیں گے دش آؤٹ کر لیں گے بس slow flame پہ آپ نے 15-20 منٹس تک ہی رکھنا ہے کہ اچھے طریقے سے جو تھوڑا بہت پانی تھا سوک جائے اور اچھے سے ہو جائے کیونکہ مطن تو ہم نے 20-25 منٹ سلو فلیم پہ پکا لیا تھے پکا لیا تھے تو دیکھیں یہ مزیدار سے مطن بریانی بن کے رہ جائے کیسے لگے آپ کو ہمارے اچھی ویڈیو کمنٹ کر کر ضرور بتانا ساتھے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ نیو ہماری چینل پہ تو اسے سبسپرائب کرنا اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھنا فیملی اور فرینز میں ریسیپی کو شیئر بھی کرنا تاکہ وہ لوگ بھی اس طریقے سے بیدیاں ہی بنا سکیں یہ دیکھیں اتنی مزیدار سے بنی تھی اتنی پروپرلی رائس کو ممی نے بوائل کیے اور ہر چیز اتنی مزے کی تھی فلیور اس کا ٹیسس اس کا کلر ہر چیز اچھی تھی آپ لوگ بھی اسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی سی بیچ میں آپ کو ویڈیوز ڈیم بھی دکھ رہی ہوگی تھوڑی پھر اس کے بعد پروپر دکھ رہی ہوگی تو جدہ جدہ پروپر لی تھی ویڈیو در ادھر میں شوٹ کے لیے کھڑی تھی جیسے بیرستے کے پروسیس میں پوٹی تو اس کے ٹائم پر اور اس کے بعد کیونکہ آج ایت کا دن تھا اور میں تھوڑا نائپ لینے چلی گئی تھی تو تب تک کہ ممی نے باقی کی چیزیں کر لیے تھے میرے سو کے اٹھنے تک کا تو ممی نے آدھی شوٹنگ بھی کر لیے تھے اور انہوں نے لائٹ آن کرنا بھول گئتے اور سب چیزیں رہ گئی تھی اینی ویس میں نے ایڈیٹ کر لی اور اصل میرے کو اس کی عادت ہے یہ سب بریڈی کر کے رکھتی ہے اور میں بنا دیتی ہوں آج جرہ یہ ذرا آرام کر رہی تھی میں نے بھر روزہ رکھی بھدت کی تو تو سو گئی تھی تو تھوڑا سو گئی تھی اس کے لئے میں بولی چلو بھائی لیٹ نہیں کر سکتے آپ ہوں اس کے لئے فٹا فٹ میں نے بنا دی بھی گئی تو اس کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو آج کے میں یہی اینڈ کرتی ہوں ہوپسا آپ کو ہماری آج کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پلیز لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ دونٹ فگیت یوٹیوب پولیسی نیکس ویڈیو بھائی بھائی اللہ تینکیو سو مچ پور وچنگ ویڈیو تھیل دین جزاک اللہ دو ٹرائی دس ریسیپی ضرور ٹرائی کیے گا یہ مطن بریانے کی ریسیپی آؤٹ آف ڈا والٹ نہیں بیسٹ اتنی بیتری نہیں زبدست میں خود تاریف نہیں کرتے آپ لوگ خود بنا کے مجھے فیڈبیک دیجئے مجھے فیڈیو